دارک مہتا کا اُلٹا چشمہ گوکل دھام نباسیوں کو یہ قطع ہی نہیں پتا کہ کل رات کیا ہونے والا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ کل رات کیا ہوتا ہے گوکل دھام نباسیوں کے ساتھ دیکھتے رہیے تارک مہتا کا اُلٹا یہ کس کی ہے آہٹ یہ کس کا ہے سایا ہوئی دل میں دستک یہاں کون آیا ہوئی دل میں کب سے مول رہی ہوں آپ کو سنے نہیں دے رہے چاپو کی پاپا می کب سے مول رہی ہوں آپ کو سنے نہیں دے رہے کیا ہے آرے میں مول رہی ہوں آپ کو سنے نہیں دے رہے ایک مند رہے ہوں آپ کو سنے نہیں دے رہے روئے پتہ چل گیا مجھے پتہ چل گیا کیا پتہ چل گیا یہ ہے کہ آپ آپ اس سے پیار نہیں کرتے کس نے کہا کہے گا کون میرا دل میں اور میرا دل اکثر یہ بات کرتے ہیں دبو کی پاپا کتنے پیار کرتے ہیں لیکن آج میرا دل نے مجھے کہا دیا کہ آپ مجھے پیار نہیں کرتے ہیں رہ پر ایسا تیرے دل نے کیوں کہا اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو میرا گانا سن کے کان پر روئی نہیں ڈال دیتے ہیں تو گانا گا رہی تھی کیا سوری میں نے سننا ہی نہیں ہے روئی کی وجہ سے پھر سے گا چل گیا وہ پل اور کیا آنے گیا پہلا تو میرا گانا سن کے آپ پیار سے کہتے تھے کہ میری کوئل تو کیا گاتی ہے کیا تیرا آواز ہے مجھے آ گیا اور ابھی میرا گانا سن کے کان دل روئی ڈال دیتے ہیں ارے دیا تیرا گانا سن کے میں نے کانوں میں روئی نہیں ڈالی ہے بھائی تو پسلے دو تین دن سے تینشن کی وجہ سے ٹھیک سے نین نہیں آ رہی ہے اور صوبے تو اور بابو جی جلدی اٹھ جاتے تو تمہاری آواز کی وجہ سے اس لئے آج میں نے سوچا کہ میں کانوں میں روئی ڈال کے سو جاؤ تکی کہ آرام سا سو سکو اوہا ارے ٹپو کی پاپا آرام سے سونے کے لئے کانوں میں روئی ڈالنے کی کوئی جررت نہیں ہے تو آپ کو انہ دیمان میں سے ٹینشن ہٹانے کی جررت ہے ایک ہم کیجے روئی تیچھے بس اب آپ یہ جائے یہ جائے آنکھیں بن کیجے آنکھیں بن کیجے آنکھیں بن اب گہری شانس لیجے اب من میں ماتا جی کا ایک شمارن کیجے اب دیکھئے آپ کو اچھی نیند آئے گو میری ماں ہمیشہ کہتی ہے من سے ساری چنتے دور کر دیں گے تو بہت اچھی نیند آئے گی ٹپو کی پاپا ٹپو کی پاپا اب سال تیسے سو جائے ہم سو ہی گیا تھا آنکھیں آپ شمارن کیجے ماتا جی کا شمارن کیجے آپ شمارن کیجے آپ بے آپ 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 کی آپ کو کون نہیں پچھنے گا مہا لکشمی مہا مہا دھنیا ہو گیا ساکشات آپ نے مجھے درشن دیئے ہاں پتھر جو پریشم کو اپنا منتر بناتے ہیں میں سدھی ہونکے نکر کہتی ہوں مجھے تو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آپ یہاں ہوں میرے سامنے پتھر میں تو چنچل ہوں کہیں بھی آسکتے ہوں کسی ایک تھل پر نیواز نہیں کرتے میرے نیواز بدلتے میرے سوروب بدلتے آراش میمہ آپ کی مہمہ پرمپار ہے پتھر اپنے دھن کا دھیان رکھنا مطلب اپنے دھن کا دھیان رکھنا مطلب 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 اپنے دھن کا دھیان رکھنا کہیں گر میں چوری واری تو نہیں ہوئی مطلب 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 بھی نہیں ہے یہ لیکن دیکھتے رہے گہنے سب برابر ہے کی نہیں ہاں سب برابری تو ہے ارے دیکھ تو صحیح بھائی ارے وہ بعد میں رکھنا یہ پہلے دیکھنا جا ہوا پچھنا بٹنٹے بھی نہیں ہے ایک نہیں دیکھ دیکھتے ہوگا یہ لیکن ابھی یہ دیکھتے ہو اس میں بھی ہوگا ہی ہے یہ دیکھتے ہو اے سب ہے دو دن پہلے میں نے تو یہ کچھ روکڑ روپیا دیئے تھے وہ کھا ہے پیسے اندر علماری بھی ہے اے سب 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 ہے یہ ہے یہ لیکن دو تین چار ٹھیک ہے اے سب ہے کیا ہوا میرا بکٹ میرا بکٹ کا اے وہ تو آپ دوکان چاہتے وقت بھول چاہتے ہیں اس لئے میں نے ٹیلنگ ٹیبل پر ہی رکھ دیا ہے ٹپو کی بپا پیسے تو بڑا بڑا تیرا پرس دیکھ اس پہ سب پیسے بڑا 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 اے پر ٹپو کی بپا گھر میں سب پیسے بڑا 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 اے پھر بھی ایک پر دیکھ تو سے اے بھائی کیا ہوا سبا سبا پیسے پیسے کیوں کر رہے ہیں پپو جی نہیں آپ لوگ میرے بات پر یقین نہیں کریں گے وہ تو تیہ مت کر پہلے بول پھر ہم لوگ تیہ کریں گے اس پر یقین کرنا ہے پپو جی ابھی میرے شپنے میں شاک شاک لکشمی جی آئے اے پپو جی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے دن کا دیاں رکھنا اس میں اتنا ہڑ بڑا کیا چاہتے ہیں پپو جی اے اپنے دن کا دیان رکھنا ارے ہاں بھائی وہ سنا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اس میں ہتنا ہڑ بڑا نین کی کیا ضرورت ہے بہتی اپو کے پاپا اے آپ لوگوں کے من میں سوال نہیں اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہ اپنے دھن کا دھیان رکھنا ایک باز بتا جیتیا لکشمی ماں پورے سنسار کی ماں تا ہے کہ نہیں ہاں بالکل ہے ہاں تو بھی ماں کو اپنے ہر بچے کا خیال رہتا ہے کہ نہیں ہاں برابر باپو جی دیکھیں ٹپو کی باپا ٹپو جب کالیج جاتا ہے تو میں اسے کہتے ہو نا ٹپو دیکھا اپنا دھیان رکھنا ہے بسے لکشمی ماں نے آپ کو کہا ہوگا کہ دھن کا دھیان رکھنا اور تو اس نے کیوں چندہ کر رہا ہے تیری تو محنط کی کمائی ہے اور جیتیا جو محنط سے پیسے کماتے ہیں ان کو اپنے پیسے کی چندہ کرنی ہی لیچے تیری تو خوش ہونا چاہیے کہ ساکشات لکشمی ماں تیرے سپنے میں آئے چلے ٹپو کی باپا ابھی تھوڑا مسکو رائیے تو ابھی آپ تیار ہو جائے میں آپ کے لئے چینلنس تا بنا دیں نا لے بابا چا جیتیا جی بابا میں نے تجھے جو کام دیا تھا وہ یاد ہے یاد ہے بابا جی کیا کام بولا تھا مگ اور مگن یاد ہے تو بول سے نوات لیا ح voz یاد ہے بابا جی یہ چشمے کی دونوں دنڈیاں ڈھلی ہو گئی ہے یہ کبھی بھی توٹ سکتا نہیں نہیں آت دکان سے آتے آتے میں لے کے ہوں گا بابا جی پکا میں نہ لے دا ہوں گا ہاں اچھا سوٹ جی بابا پورا دین سپنے کے بارے میں متوچھتے رہنا آج صوبہ صوبہ اچھا شگون ہوا ہے سب اچھا ہی ہونے والا ہے اب تیرے پہ ہنسیلا اور مست تیار ہو کر ہستے ہوئے دکان جا جی بابا ہاں آج صوبہ صوبہ اچھا جلدی بڑک ہے اچھا کیا ہے جی بابا ٹ BCE صوبہ صوبہ مرے سپنے میں ساکھسا لاأ acontecru بہت بڑی یا بات ہے بہت شب بات ہے جیиться!!!!! لínیا صحیح ہے جی Palmer بہت تمہارے جائسے جی خراب خراب ک reflect ہم جیتھالال کی سپنے میں سارسواتیں آئیں گی سمجھدارہ جانتے ہیں جس کو جس کی ضرورت ہے وہ اس اب سے آتے ہیں جیتھالال good morning mehta صاحب good morning کیا بات ہے سبح سبح کیا باتیں ہو رہی ہیں کچھ نہیں جیتھالال باتا رہے تھے کہ آج سبحی سبحی ان کے سپنے میں مال اکپی نے درشن دیئے تو وہ ہی بات کر رہے ہیں واہ واہ مطبع جیتھالال لگتا ہے تمہیں آج دھنلاب ہونے والا ہے دیکھو ابھی لیکن نہیں ہوگا اور ایک بات ہے ایسا اناپکشد دھنلاب تو جیتھالال جیسے بزنسمن کو یہ ہو سکتا ہے ہم جیسے نوکری پیشا لوگوں کو دھنلاب ایک تاریخ ہو سکتا ہے بھائی کریکٹ ہے کریکٹ ہے ویسے آج کا سویچار بھی میرے خیال سے کچھ دھن پر آدھاریت ہونا چاہیے آہاں جیتھالال تو مارے سپنے میں مال اچمین درشن دیئے نا تو سویچار تم لیکھو آرے نے نے میں کام بھائی مہتا سب لکھیں مہتا ساب میتا ساب وکڈ میتا ساب ہوا مہتا سب دیکھیں دیکھو کیسا لگا من بھی چنچل دھن بھی چنچل الاثم اتھ ہا من میں گنا snowflے دخل دکھے دھنکا دھیان رکھیں وا 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 با بود بڈیا ایساب بوکڈوبی دیسوم خفتوس کرقم ب joints دیسوم میتا ساب نے دیکھا جی مستہ سویچارством لیکھا ہے آ جو مستہ سویچار لیکھیں砸 strobe یہی ہیں تو سوبھی 데و ٹرپڑنے مان بھی چنچل مان بھی چنچل、 دھن بھی چنچل مان کیاومن میں عرف دھن دھان وجہ ب Detective ہم تو مان کا بھی دھیان رکھتے ہیں دھن گیوڑ بھی دھان رکھتے ہیں اور ساتھ mein انجن کا بھی دیا نقا مان، دھن، انجن تو تو ہی ہو گیا دوستو تو ہے سوٹی اوہ سب تو میتا صاحب کی سنگت کا اثر ہے دوستو اچھا ہو آپ سب لوگ یہی مل گئے مجھے ضروری کام ہے کیا کام ہے بوپڑلال میرے پاس یہ پندرہ ہزار روپے ہیں تمہیں سو سایٹی من میں جمع کرنے کیا بات ہے بولا بوپڑلال یانچا میری پوری بات تو سن ارے بھائی یہ پندرہ ہزار روپے چھوٹے نوٹوں میں ہے مجھے بڑے نوٹ چاہیے پانسو ہزار کے تو آپ میں سے کسی کے پاس پانسو ہزار کے نوٹ ہو تو دو نا میتا صاحب تو دی کیا چھٹکلے سلا روپڑلال اب نوکری پیشا لوگوں کے پاس پانسو ہزار کے نوٹ کہا ہوتے بھائی ہاں بھائی ہم میڈکلس لوگوں کے پاس کانسو ہزار کے نوٹ سوڑی تیرے پاس تو ضرور ہونگے نا سوری بپو وہ پندرہ ہزار روپے چیش لے گے میں کمتا نہیں ہوتی جیتھالال تمہارے پاس تو چیش رہتا ہے نا پوپڑلال جیتھالال کبھی یہی جواب ہوگا پندرہ دار کیش کو یہ رکھتا ہے تمہیں کیا پتا جیتھالال ویاپاری ہے ویاپاری لوگ بہت کیش لے گھومتے ہیں نہیں جیتھالال مارے پاس کیش ہے ابھی جیب میں ہاں پندرہ دار بیس ہے ہو 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 تم تو چلتے پھرتے ایٹیم نکلے بھائی تمہارا کام تو ہو گیا ہے تینکیو جیتھالال یہ چھٹے رکھ لو اور بڑے نوٹ دے دو نہیں دوں گا کیوں کیوں دوں تمکا میں بڑے نوٹ کیوں دوں سب سے لاشت میں مجھے کیوں پوچھا ابھی تم نے بھیڑے کا بولا کہ جیتھالال ویاپاری ہے اور ویاپاری لگتا جیب میں رکھتے ہیں یہ جانتے وہ بھی ساب کو پوچھنے کے بعد مجھا پوچھا وہ بھی میں تمہارے باجو میں کھڑا ہوں پھر بھی نہیں مجھا نہیں پاکی ساب کو پوچھ رہا آپ کے واسے لاشت میں مجھ دوں ابھی میں نہیں دوں گا میں تا ساب بڑا بڑا رکھیں میں کیوں دوں بلکل بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جیتھال یہ تو ایگو ہاتھ کٹ والی بات ہے پوپے ڈال پھر پانسو ہزار کے لیے کیا ایگو رکھنا میں رکھتا ہوں بھائی کیا کر لوگے ایک کمارہ اور کر بھی کیا سکتا ہے ریکویسٹ کروں گا کہ دے دو مزا کر رہا ہے جیتھالالا پتا ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے کمارہ یہ لگ گن ل dad لم تلد Okay پتا ہے پتا ہے جیتھالال دکا ہے پتا ہے پتا ہے میرے گو پتا ہے جیٹھالال نہیں دے گا لیکن جیٹھالال کو کسی نے نقلی نوٹ دی ہو اور جیٹھالال کو اس کی جانکاری نہ ہو اور جیٹھالال نے یہ نوٹ مجھے دے دی تو میرا تو الٹیمیٹلی نکسان ہو گیا نا کیونکہ میرے آسنی نوٹ تو جیٹھالال کے باس چلے گیا بھائی بیاپاری کی نجر باج نجر ہوتی ہے وہ نقلی نوٹ کو یوں بھاپ لیتے پتہ ہے پتہ ہے بھائی میں خالی دبل چیک کر رہا تھا پھوپڑا دل ایک میٹے ایک نوٹ ڈکھاؤنا میں نے چیک کی ہے دو میٹے دکھا تو اسے بھائی بھائی جھلا کیا ہے نا پہلے سے ہی وہ ہزار اور پاسوں کی نوٹ ڈکنا اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں لیکن اچھا لگتا ہے بھائی بھائی بیسے جیٹھالال ایک بات بولو کافی نصیب آلے ہو بھائی جیب میں پندرہ پیس ہزار روپے لے کے گھوم رہے ہو مالکشمی کی کافی گروپا ہے تم پر ہا بھائی نصیب بھائی بھی ہاں رسکہ بھی کام ہی اتنا ہے پیسے لے کے گھومنا کوئی آسانě دھوڑی ہے میں تو کری نہیں سکتا ہے میں تو سارا کام یادو کریڈ کار سے یا دیو کار سے دیو کار سے تھیدو یارو وہ اپنا کام ہے اس کے حضر سے پیسے رنگنے پڑتے ہیں چلو ابنی ام نے کامتے چل لیاں ہاں چلو بھائی نکلتا ہے مجھے دکان میں بہت کام ہے چلو یارو چلے جیٹھا لائے؟ ہاں چلے ایرے ایک آنٹ تاریخ ہے نا آنٹ نومبر آرے آبی آنٹ تاریخ کوکک پارٹی نے پیمنٹ دینا کا وعدہ کی ہے تو آپ لوگ نکلوں میں پارٹی سے پیمنٹ لے پر دوکان چلا جاؤں گا ویسے بھی آس تمہیں دھندلا بونے والا ہے خلو بے سوڈی ہم نکلتے ہیں چلو بے چلو بے سوڈی اسکیوز می آپ لوگ کے پاس ہزار کا چھٹا ہوگا کیا؟ میرے پاس پندرہ ہزار کے چھٹے تھے میں نے سارے جیٹھا لال کو دے دیے آپ کو کتنے کا چھٹا چھی ہے؟ ہزار روپے کا جیٹھا لال اس میں ہزار کے چھٹے بابیتا جی کو دے دو اچھا کام کرو یہ سب چھٹے تمہارے ہیں نا تم اس کو واپس لے لو اور میرے جو بندے نوٹے مجھے دے دو اور اس میں سے تمہیں دے دو بابیتا جی کو جتنا چھٹا چھی ہے نے 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 یہ چھٹے اب تمہارے ہیں تمہیں دینا ہے تو دو نہیں دینا تو مد دو نہیں دینا رہا کیا دینا کچھی ہیں بابیتا جی پس ہزار روپے کا چین چھئیے اچھا اچھا پورا یہ رکھ لیجینا ہے نہیں نہیں مجھے ہزار روپے کا چین چھئیے رکھیا نا بابیتا اچھا چھا ہاں بی شکلی 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 ایک بیٹا جی امید بابیتا جی آپ سرمین خورتان کر رہے ہیں تھنکے بول کے خلی میں چلتی شکلی 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 ابھیدہ جی آپ کا مارکیٹ جان ہے نا جی تو چلی ہمیں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں پھر وہاں سے میں نکل جاؤں اوکی چلی چلو بھائی 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 اچھا بھائی ایک بات تو بتاؤ مطلب جنرلی لوگوں کو چھٹٹا چاہیے ہوتا ہے تمہارے پاس اچھا خاصا پندراز رکھا چھٹٹا تو تمہیں بندے کیوں چاہیے تھے ارے بھائی ایک نیا میری بیرو کھلا اس میں دینے کیلئے تو کیا میری بیرو چھٹٹا نہیں لیتے نہیں لیتے ہیں لیکن کیا ہے نا میں ایسے چلر نوٹ دوں گا تو میری کیا امپریشن پڑے گی کیا بڑے نوٹ دوں گا پانچ سو ہزار کے تو ان کو لگے گا نا کہ کوئی اچھی انکم والا امید بار آیا ہے تو میری شادی کے چانسز بڑھ جائیں گے اچھا اچھا تو لگ بک سب ہی میری بیرو میں تم ایسے ہی پانچ سو ہزار کے ہی نوٹ دیتے ہو ہاں ہمشہ تو مطلب تمہاری امپریشن سب جگہ اچھی ہی ہوگی بہت بہت بڑیا تو پھر اپی دکھ شادی کیوں نہیں لگی میں تو شادی کیلئے جب کوئی دولا گھوڑی پہ بیٹھتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا یہی حال گو کل دھام نواسیوں کا ہے پوپٹ لال نے اپنے پندرہ ہزار روپے کے نوٹوں کے بدلے بڑے نوٹ ہزار پانچوں کے نوٹ تو لے لیے لیکن اب جب یہ نوٹ آمانے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور میرے پرامیتر جیٹھرال کی کنلی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ مشکلوں میں پستہ ہی رہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پانچوں اور ہزار روپے کے نوٹ کی خبر ان کے لیے بڑے ہی مصیبت لے کے آنے والی ہے تو تیار ہو جائیے ہنسی خوشی کے سرجیکل سٹائک کے لیے دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے